اس وقت میں وپخش کے نیتا راہل گاندی کے ہندووں پر دیئے بیان پر آج خوب بوال مچا راہل نے کہا کہ جو لوگ اپنے آپ کو ہندو کہتے ہیں وہ چوبیسوں گھنٹے ہنسا کرتے ہیں نفرت کرتے ہیں اور اسطے بولتے ہیں راہل کے اسی بیان پر صدر میں ہنگامہ ہوا خود پردہان منتیر نرین موڈی نے کھڑے ہو کر اس بیان پر آپتی جتائی حالانکہ جواب میں راہل گاندھی نے کہا کہ انہوں نے پی ایم موڈی بی جے پی اور آر ایس ایس کو نفرتی اور ہنسک کہا ہے نہ کہ پورے ہندو سماج کو اس ریپورٹ میں آپ کو دکھاتے ہیں جو لوگ اپنے آپ کو ہندو کہتے ہیں وہ چوبیس گھنٹہ ہنسا 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 نفرت 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 پورے ہندو سماج کو ہنسک کہنا یہ کمیون بھی شہر ایسا بیان جو کروڑوں ہندووں کی بھامناوں کو آہد کرنے والا تھا راہل گاندھی نے کہا کہ جو لوگ اپنے آپ کو ہندو کہتے ہیں وہ چوبیس گھنٹے ہنسا نفرت اور اسکتے بولتے ہیں راہل کے اسی بیان پر خوب ہنگامہ ہوا جو لوگ اپنے آپ کو ہندو کہتے ہیں وہ چوبیس گھنٹہ ہنسا ہنسا نفرت 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 اسکتے 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 آپ ہندو ہو ہی نہیں ہندو دھر میں صاف لکھتا ہے ستیا کے سار ہڑا ہونا چاہیے ستیا سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے ستیا سے نہیں دھرنا چاہیے اور ہندو ہمارا پرتیک ہے ہندووں کو لے کر راہل کے اس بیان کے بعد خود پردھان منتری نریندر موڈی نے آپتی ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ سمجھے ہندو سماج کے لیے ایسے بیان پہت گمبیر ہیں جس کے جواب میں راہل گاندھی نے کہا کہ انہوں نے پی ام موڈی بی جے پی اور آر ایس ایس کو نفرتی اور ہنسک کہا ہے نہ کی پورے ہندو سماج کو موڈی جی پورا ہندو سماج لگ سبھامی بھاری ہنگامی کے بیچ گریہ منٹری امیتر شاہ بھی کھڑے ہوئی اور راہول گاندھی سے مافی کی مانگ کی شاہ نے کہا کہ شوش شرابہ کر کے اتنے بڑے واقعے کو چھپایا نہیں جا سکتا ہے ویپکس کے نیتا جی نے کیٹو گوری کلی کہا ہے کہ جو اپنے آپ کو ہندو کہتے ہیں وہ ہنسا کرتے ہیں میں پھی سے ریپیٹ کرنے چاہتا ہوں ان کا واقع تھا جو اپنے آپ کو ہندو کہتے ہیں وہ ہنسا کی بات کرتے ہیں ہنسا کرتے ہیں مانگوبر اس دیش میں ساہید ان کو معلوم نہیں ہے کروڑوں لوگ اپنے آپ کو گھرگ سے ہندو کہتے ہیں اس سے پہلی لوگ صبح میں راہول گاندھی کبھی بھگوان شیو کی تصویر دکھاتے تو کبھی گروہ نانک کی تصویر دکھاتے تو کبھی جیسس کریسٹ کی تصویر دکھاتے اور تنج بیجے پی والوں پر کستے راہول کے صدن میں کھل کر کیے جا رہے ایسے حملے سے لوگ صبح کی کارروہی بہت گرم رہی سوال یہ ہی کہ کیا راہول گاندھی نے ہندوؤں کا اپمان کیا ہے بیورو ریپورٹ نیوز ایٹی راجت صبح میں کانگرس عدیق ملک آجن کھرگے کے بیان پر جے پی نڈہ نے صدن میں جواب دیا ہے کھرگے کے اس بیان پر آپتی جتاتے ہوئے راجت صبح کے نیتہ صدن جے پی نڈہ نے کہا کہ کھرگے کا بیان آپتی جنک ہے کھرگے کے آر ایسے پر دیئے گئے بیان کو سپنج کیا جائے آپ کو بتا دی کہ کھرگے نے آر ایسے کو ایک منوادی سنسطہ بتایا ہے اور کہا ہے کہ سنگ کی ویچاردھارہ کو دیش کے لیے خطرناک ہمارچل پردیش کی منڈی سے بیجے پی سانسط گنگنا رنوت نے راہل گاندی کے بیان کو سٹینڈ اپ کومیڈی بتایا ہے اور سپیکر پر لگائے گئے آروپو کو لے کر بھی انہوں نے پلٹ وار کیا ہے تو ایک طرف ستہ پکش ہے دوسری طرف بھی پکش ہے اور آج راہل گاندی نے جو بیان دیا اس کے بعد کنگنا رنوت نے کیا کچھ کہا وہ سناتے ہیں آپ کو جیسے میں نے کہا ہے وہ ایک اچھا ایک سٹینڈ اپ کومیڈین ایک تھا کیونکہ انہوں نے جتنے ہمارے دیوی دیبتا ہے جتنے بھی ہمارے بھگوان ہیں سب کو جو ہے کانگریس کا برینڈ امبیسیڈر بنا دیا انہوں نے کہا جو انہوں نے آشریواد میں ہاتھ اٹھایا ہے وہ ایکچولی میں جو شیف جی جی نے ہاتھ اٹھایا ہے وہ کانگریس والا ہاتھ ہے یہ ان کے بیان ہے یہ ان کا بھاشن تھا تو خیر ہم تو لوگ ہسی رہتے انہوں نے یہ بھی کھا کہ جو اللہ کی دعا میں ہاتھ اٹھاتے وہ بھی کانگریس کا ہاتھ ہے تو آج جو بھی ہاتھ اٹھاتے ہیں بھگوان انہوں نے سب کو جو ہے کانگریس کا پرچارک بنا دیا اور انہوں نے کئی اپتیاں جتائی سب سے بڑا ان کا جو گلہ شکوا تھا پردھان منتری جی سے کہ جب وہ آتے ہیں جب راجہ صاحب آتے ہیں راجہ بیٹا جیسے میں ان کو بھولاتی ہوں تو وہ پردھان منتری جی جو ہیں وہ کھڑے ہو کر ان کو نمستے نہیں کرتے تو یہ ان کا گلہ شکوا تھا تو آپ سمجھ سکتے ہیں کس طرح کا وہ stand-up comedy act تھا موسیقی موسیقی